اسلام علیکم آپ کو ویلکم کرتا ہے سپری کو چینل پہ اس سے پہلے ہم نے پریپریشن آف میتھین کیا تھا آج فیزیکل پراپرٹیز آف میتھین فیزیکل پراپرٹیز آف میتھین میں ایک بات یاد رکھنا کہ میتھین کیا ہوتا ہے کلرلیس اور کلرلیس میں کوئی بھی کلرس نہیں ہوتی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آڈرلیس ہوتی ہے نان پویزنکس کیس کیا ہوتا ہے نان پویزنس ہوتا ہے اس کی پویزنسٹری بلکل نہیں ہوتی اگر بات کرتے ہیں یہ کیا ہوگا اس کی فیزیکل پراپرٹیز اس کے بعد کی سولیوبلٹی یہ کہے سولیوبلٹی آف میتھین سولیوبلٹی آف میتھین میتھین ہندیٹ ایمل آف وارٹر ایڈ ڈیزول فائی ایمل آف میتھین مینز اگر ہم بات کریں کہ کوئی بھی بیکر میں ہم نے ہندیٹ ایمل آف وارٹر لے لیا اور میں فائیف ایمل آف میتھین لے لیں تو یہ کیا ہو جگہ میتھین میں ڈیزول ہو جائے گا ٹونٹی ڈیگری سنٹیگرٹس سولیوبلٹی کی بات کریں تو سولیوبلٹی آف میتھین کیا ہوتی ہے لو ہوتی ہے کیوں کیا آئے نان پولر ہے میتھین کیا ہوتی ہے نان پولر تو اس لیے سولیوبلٹی کیا ہوتی ہے لو ہوتی ہے اگر اس سے پہلے والی لیکچر چپٹر نمبر فرسٹ میں آپ لوگوں کو یاد ہو تم نے سولیوبلٹی آف دی آلکنس کے پیسی کل پاپریس کی بات کرتا سولیوبلٹی ڈیگریز وٹ انکریزنگ دی اٹامیک ماس اٹامیک ماس جس انکریز ہوتی ہے جس میتھین سولیوبل تو ہے پارشلی میں سے یہاں پہ فائیف ایمل ڈیزول انٹین ایمل آف آٹر مگر ایتھین اس سے پارشلی اس کے سولیوبلٹی میتھین سے کم ہوگا اور پروپین کا بلکل کم اس طریقے ni دید کرANGسی ہے میکن ہے سینٹ نیزہ سی میٹریکل آIGHT اور نان اپور یہ نہیں procent ماں پہ دیکھیں اور نان پولئی کیوں کار بانسیам اور یہاں پہ بھی آئیڈروجما اور یہاں پہ بھی آئیڈروجما اور یہاں پہ بھی آئی جن настоящ quyروہ Supreme سیمیٹر کے کلدہ کسل آوڈ اور اس کیا جانسا سیمیٹری کلدہ سیمیٹریکل پولاریٹی یہ کیا ہو پارشل پازیٹ اگر یہ پارشل پازیٹ تو کس کا یہاں پر اس طریقے سیاہت اٹرکت ہو جائے گا تو یہ اس طریقے لیگہ رہے ہیں تو سیمیٹری کیا ہے اس کا ٹیٹرہیٹر سیمیٹریکل جیومیٹری ہے مگر پولاریٹی کیا ہے زیرو تم اس کیا ہے نان پولار ہے اور اس کے بات میتھین لائٹر دین دی اے تو بلکل میتھین کیا ہے میتھین کی ماس کیا ہوتی ہے سکسٹین سکسٹین مینس سی ایچ فور ہے تو اس کا ماس نگلہ کاربان سکتول ہائیڈ رو جنگلی چار تو کتنا ہے سکسٹین تو آکسیجن کی ایر کی ماسک ہے ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ نائن تو میسے کیا ہے ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ڈائن سیلائٹ لیو کیا ہے میتھین کی ماسک ہے آئیڈروجن سے ایر سے کیا ہے لے سے اور دنسٹی بھی کیا ہوگی ایٹس لیسٹ انسر دین دی وارٹر اس کی دنسٹی کیا ہوتی ہے وارٹر سے کم ہوتی ہے اس کے بعد بات کریں گے کیمیکل پرپرٹیز کیمیکل پرپرٹیز میں ہائیڈروجن بلکل میتھین کے ساتھ کتنے ہائیڈروجن ہٹے جن چار ہائیڈروجن اٹے جن اور فورا سنگلی بانڈٹ میس کیا ہے سگمہ بانڈ جیسے ہی سگمہ بانڈے تو وہ ریشن میں نوال نہیں ہوں گے ایٹ آڈرنی کنڈیشن تو مینز میتھین ایٹ از نار افیکٹڈ بائی دی ایسٹس بیس اینڈ آکسی ڈائزنگ ایجانٹ پورٹیز پورٹیز اپر میگنیٹ ایٹ پورٹیز مڈی آیچ رومیٹ ایٹ آڈرنی کنڈیشن آڈرنی کنڈیشن میں کوئی بھی آکسی ڈائزنگ ایجانٹ ہو یا کوئی بھی ریشن سو سے یہ ریشن نہیں کرگا آڈرنی کنڈیشن مگر میتھین ایک آڈرنی کنڈیشن سے ریشن سو کرتا جس کو بولتے ہیں ہیلوجینیشن ایڈیشن آف دی ہیلوجین ہیلو جنیشن ایشن ایڈیشن آف دی ہیلو جن اینڈ دوسرا جو ریشن کا کمبسن ریشن آل دیاغنے کمبونٹس اور کمبس موسٹلی مینس ہیلو جنیشن کس کو ریشن بولتا ہے ہیلو جن ایڈیشن آف دی ہیلو جن ہیلو جن کو انہوں نے ہمارے پاس ہیلو جن کو ایکس سے شوک کرتے ہیں ہمارے پاس فیلورین ہے کلورین ہے برومین ہے اور آئیو ٹی یہ سارے کیا ہیں ہیلو جنیشن کے ہیلو جن گروپ سے بلان کرتے ہیں ہیلو جن ایشن آف ریشن میس یہاں پہ یہ کیا ہے ہیلو جن ایشن ریشن ایگزمپل کس کا ہے یا یہ بات بھی آت رہے ہیں ہیلو جن ایشن ریشن سبسٹیٹویشن ریشن سے ایک ہیلو جن کو کلورین یا کوئی اور ایلیمیٹس ہیلو جن کی کا گھردہ اس کو ریپلیس کر لیتا ہے جسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہیلو جن ایشن ریشن میں ہمارے پاس دی ریپلیس میڈا ون اور مور ہیلو جن ایٹمز اف میتھین بائی دی ہیلو جن ایٹمز کارڈ ہیلو جن ایشن میس ایک کو ریپلیس کر رہا ہے تو یہ کیا ہو جگہ سبسٹیٹویشن ریشن ہیلو جن کیڑاعوڈ وین میتھین اس ٹیٹل ڈی ہیلو جن ان پیلزن صاف سن لائٹ سن لائٹ کی موجودی میں سن لائٹ موجود میں یہاں پہ سن لائٹ کیا طور کام کر رہا ہے ہیٹ میس سن لائٹ کیا ہے در ہی تارہی ہیٹ ازا کیٹالیسٹ کیا جاتا ہے یہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ میتھین کے یا آلکینز کے ہیلو جن ایشن اف میتھین میں سن لائٹ کیا تو کام کر رہا ہے یہاں پہ یہ یاد رکھنا سن لائٹ اے چیز ایوزہ کٹالیسٹ تیلیسٹ اور کام کر رہے ہیں میسینیشن اب دی ریشن کام جسے یہ ریشن سکر سب سب سوچین ریشن سے اگزمپلز جب میتھین کو ٹریٹ کریں کلورین سے ان پرس آف سن لائٹ ہیڈروجن آف میتھین ریپلیس یہ اس کا جس ریشن ہے اس کا اگزمپل سمجھا ہوں گا یہاں پہ کہا ہے سی ایچ فور ہے اور کلورین سن لائٹ کی پریزنس میں کیا بن رہا ہے سی ایچ تری سی ایل ہائیڈرو کلوری کے ساتھ اگر اس کا آپ ایک اسٹیپ میں رکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں سی ایچ فور پلس کلورین تو کیا ہمیں سی سی ایل فور پلس ہائیڈرو کلوری کے ساتھ تمہیں از کنے کلورین یوں جان چار کلوری نیوز ہو رہے ہیں تمہیں اس یہاں پہ دو دن نہیں یہاں پہ ہائیڈروجن کتنے چار ہیں تو ہائیڈروجن بھی یہاں سے کلورن سے کم بزرک کم باز رہے ہیں تمہیں سے بیلنسن کے لیے یہاں پہ ہمیں کہہ دیا تھا چار تو یہ کتنے آٹھ ہو گئے چار یہ ہو گئے تو اور چار یہ ہو جائیں گے تمہیں یہ کیا ہوگا ہمارا ریکشن ایک اسٹیپ اگر اسٹیپ وائز کریں تو یہاں پہ کیا ہے پہلے اسٹیپ میں ایک ہائیڈروجن رئی پلے س پہلے آپ اسکو دیکھیں تو یہاں پہ کیا تھا سمپلی کیلورو میتھین کیونکہ ایک کلورین تا اس کے بعد کتنے کلورین آگے دو تو کیا لکھا ڈائے کلورو میتھین اور اس کے بعد تین کلورین ریٹمز آگئے ہیں تو ٹرائائے کلورو میتھین ٹرائے کلورو میتھین آج سوکار کلورو فارم یہ اس کو آپ یہ بھی انستریک طور بھی اس کو یوز کیا جائے سکتا ہے انستریک گیس کلورو فارم میں ہوتا ہے اس کے بعد اگر اس کی بات یہ کہا ہے ٹیٹرہ کلورو میتھین بن جائے ٹیٹرہ کلورو میتھین کاربن سوٹڈ فور کلورین ایٹمز اس کی میکنزم کس طرح سا اس کی بات کہتے ہیں میکنزم کی میکنزم میں کلورین کا فرسٹ فارمیشن یہ میکنزم کے لئے آپ لوگ کچھ اسٹیپس یاد دونے چاہیے اسٹیپس یہ ہوتے ہیں کہ پہلا جو اسٹیپس ہوتا اس کو بولتے ہیں انیشیئیشن مینز ہاو ٹو اسٹارٹ دی ری ایشن اور یہ اسٹیپ نمبر فرسٹ اسٹیپس سیکنڈ کیا ہے پروپاگیشن اور سٹیپ نمبر فور ٹرمینیشن مینزیشن کمپیشن ٹھیک ہے انیشیشن فارمیشن آفری ری ریڈیکلز فارمیشن آفر فری ریڈیکل فری ریڈیکل سپنے کس طریقے سے بن گا اگر کلورین بانڈڈ ہو اس کے اس فارم میں تو یہاں پہ سن لائٹ ایچ ایف کے ٹالی سطور موجود ہوا بری اینٹرنہ کو بنا رہا ہے کیونکہ یہاں پر ایک کے ساتھن کلورین اپنے طرف یہ لیکن جائے گا اور ایک ریکن یہاں پی ol�대 کس طرح ہوتا ہے اس میں ایک الیکٹران اس کا اور ایک الیکٹران اس کا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ سمپلی بریک ہو جاتا ہے سمپلی ب Socodeؤرین فارما ہو دوسرا Leg Berry چلا جاتا ہے تو میس تو ے لی کتر خدم جاتا ہے اب یہ کلی ایک ایک الیکٹرم veut ہمارے پاس فارانو میتھین استعمال کر رہے ہیں میتھین پلس کلورین فری سے ریڈیکل تو کیا بن جائے گا ایک ہائٹروجن کو کلورین رے پلس کرے گا تو کیا بن جائے گا کاربانس سی ایچ تری فیری ایڈیکلز پلس ہائیڈرو کلوری کے ساتھ اب یہ کس طریقے سے بنا اس کی بات کرتے ہیں یہاں پہ اس یہ ریشنز میں میتھل جو ہے فیری ایڈیکلز کس طریقے بنتا ہے یہاں پہ یہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ سی ایچ فور کے لیے آپ یہاں پہ ہائیڈوجن کو اس طریقے سے لکھیں چار ہائیڈوجن ایک ہائیڈوجن لکھ لیا تین ہائیڈوجی اور کلوری ریڈیکلز تو یہ جو ہیں بریکیں یہاں پہ کس طریقے سے برت ہو جائے گا میamet سے یہاں پہ یہ فریری ڈیکل ہوگا جہاں پہ یہ جس ہی ہے اس کو اپنے طرف لے کے جائے گا تک ایک وصلد که ایک letsQueble کے کاس کا کیا بن جائے گا و Pulver ایک ڈیکٹرنز کیا گیا جو اپنے پاس سا وغا10 انپیرڈ فارمی آگیا تو ان پیر فارمی جب ہے کہا بولتے ہیں تو میں اس کیا بن جائے گا کارپ آر بانس ہائریڈوجن اور ہائیڈروجن اور اس کے بعد یہ کیا ہے اس طریقے سے یہ کنٹینوسلی اگر سی ایس تری فیریڈکلز بنگا ہے پھر کلورین گیس فارم ہے جا گا کلورین اور کلورین تمہیں اس یہاں پہ بھی ہومولیٹک لیویج ہو جائے گا ہومولیٹک لیویج ہومولیٹک لیویج میں یہاں پہ کیا بن جائے گا یہ کلورین جو ہے ایک اس کے ساتھ اٹھے ہو جائے گا اور کے کلوری فیریڈکلز فارم میں ریمو ہو جائے گا کس میٹھر میں اس کا بھی ریکشنز فردہ لکھتے ہیں یہاں پہ کہا کہ سی ایچ تری فیریڈکلز کے ساتھ ایک ہائیڈروجن اٹھے جائے تو کیا جانگا کلورین اٹھے ہو جائے پھر اس کے بعد کلورین فیری ریڈکلز کے فارم میں چلا گیا اب کلورین فیریڈکلز فارم میں تو وہ رہ نہیں سکتا تو یہ کنجھا پھر اس کے ساتھ کیا چکر گا ریشنز کو کرے گا کمپلیٹ تب تک پروپاگٹ کرتا رہے گا جب تک سے چار ہائیڈروجن پھر دی کلورین اٹھے ہو جائے تو ترمیلیشن سٹم کی بات کریں ترمیلیشن میں کس طریقہ جاتا ہے ترمیلیشن میں اگر ہمارے پاس یہ ہے کہ سی سی ایل تری کے ساتھ ایک ہائیڈروجن تو پھلیس کون آ جگا کلورین فیریڈکلز فیریڈکلز آ گیا تو یہ کس لے کر جگا کو اپنے ساتھ لے کھا جگا کیا بن جائے گا ایج سی ایل بن گا یہاں پہ تو یہاں پہ کس باعinken فروریڈکلز فمر میں میری مہن ہو دائیں ہیں یہاں پر پلس کیا بن رہا ہے کارپ گایا تو پھر کیا بن جگ pear سے پر avons کلورین کلور Rismy سے یہاں پہ ک لے گا تو کیا بن جا گا کپ کلوریڈ کلورائیڈ میں تریکلورائیڈ کے لریڈ کرو اور کendeu رائن میں اس کاربان ٹیٹریکلوریڈ اور پلس میں کیا ہمارے پاس یہاں پہ کلورین فیریڈیگلز اب بات آتی ہے یہاں پہ جو کلورین فیریڈیگلز فارمیاں مل گیا یہ کلورین فیریڈیگلز فردر اپنے جو فیریڈیگلز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو کیا بنے گا کلورین گیس فارمیاں بن جائے گا تو یہاں تھے ترمینیشن تک کمپلس ہو جائے گا یہاں پہ کس میتھر میں اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو دکھیں گا میکنیزم آف کلوری نیشنز is فیریڈیگل چین لیشنز درشن سر بائدہ فوٹو کیمیکل دیسرن آف کلورین مالکس انٹر دو کلورین فیریڈیگلز میسے میں کہا دیا کلورین کلورین ہو تو اس کے بعد یہ دوسرا کہا ہے کلورین اور ہائیڈروجن بانڈ کلورین اور کلورین بانڈز ویکا دن کاربان اور ہائیڈروجن بانڈز کلورین کیریڈیگلز دن اٹیک میٹھن مالکس فام دیں میتھر میتھر ریڈیگلز میتھر کبھیا بن جاتا ہے یہاں پہ سارا اسٹیپ ایک جو یہاں پہ ریاٹن لکھا ہوا ہے منہ ایک اسٹیپ وائز آپ سن جاؤ پریشن پروپاگیشن تمہیں سے یہاں پہ کلورین کو فیریڈیگل سنے لیٹ سن لائٹس مل گیا تو کیا میکنی بانڈز بانڈز اور جب میتھین کے ساتھ کیلوی فیرڈیگلز ریکشن کرے گا تو یہاں پہ کیا بن جائے گا سی ایچ تری فیرڈیگلز میتھال فیرڈیگلز ہیڈرکلوری کے ساتھ فردر یہ دونوں سٹپس کس کے ہیں پروپاگیشن کے یہ بات یاد رکھنا یہ سٹپسی پروپاگیشن کا یہ اس کو بلتا ہے انیشیشن یہ پروپاگیشن ہے جسے میتھال فیرڈیگلز کلورین گے سے کردے تو میتھال فیرڈیگلز کسی کی کر گا کیا ٹھائے میتھال کیلورویج کے ساتھ بن جائے گا سٹ پروپاگرا میں کرنقا تو میٹھال جو اے وہ کس کے پڑھ میں کلو میں پھر بھی جو میhores یاد کو ہوتے رہے گا تیل ت transforming step تم کیسیم مینے آپ کے سامنے لکھا یہ بہت سوزا ہی ہمارے پاس اس سٹیپس جاتا ہے جہاں جس میں کہا تھا ایک 5 دلٹا تا تو کاربان سٹٹر کرنکلو راائد کا thief ریڈیکل تک ہو گیا تم ساتھ را کیلورن کے ساتھ اٹھیک ہو Gia جاوبloron کے ساتھ ساتھ بنائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ تک آئیے گا بچ جائے گا جو کالبوس کی ربкую فرم بچ گیا تو یہ کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کے ساتھ فارپ کاربان کے ایسان بن جائے گا دوسری بات کہ یہاں پہ یہ کیا ہے polar structure ہے اس کا جیسا ہی یہاں پہ کاربوز کے چار کلوریے کیا بن جائے گاากلا نان پولر مگر اس میں کریٹسٹک کون سے ہوں گے آئینک اور کوویلٹ دونوں کریٹسٹک موجود ہوں گے یہ ہو گیا اس کی کس کا ریاکشنز میتھین کا اس کے بعد میتھین کا دوسرا ریشنز کیا ہے ایک کلوریش دوسرا کیا تھا کمبسشن کمبسشن ہے جب میتھین کو ان آکسیجن کے پرنس میں آر اکسیجن ایکسیس میں ہو تو کیا بن جا گا کاربان ڈکسٹ بن جائے گا اگر آگ سین آکسیجن کو ایکسیز میں نہ ہو کم وہاں پہ کیا بننکہ کاربان منوکسٹ بننے کی سلا چائنسے ہو جاتے ہیں تو میتھین پر میتھین برمس اکسیجن اٹھ پروڈیوس کاربان ڈاکسٹ کاربان ڈاکسٹ اور اس کے بعد کے ساتھ اور ساتھ کیا بناتا ہے اس کے بعد ہیٹ بھی ریلیز کر لیتا ہے تو ہمیں جیسے ہیٹ ریلیز کیا وہ کیا بن جائے گا ریلیشن کیا ہوگا ایکزو ثرمک ریلیشن ہوگا میتھین کاربان ڈائیکسائیڈ اکسیجن پروڈیوز کاربان ڈائیکسائیڈ وائٹر تو میں اس کا ہیٹ آ فارمیشن یہاں پہ کہہ لگا فوری فائف پوائنٹ نائن تری کلو جول پر مولز مائنس میں یہ انرجی کا کیا ہوتا ہے ہیلیز ہوتا اور یہاں پہ جو اس کا ویلیوز ہے میں سے یہاں پہ ہیٹ رلیز ہوا رہا ہے فوری فائف پوائنٹ نائن تری کلو جول پر مول انرجی مگر سی جو ٹوٹل نائن ایوٹ وہ کیا ہوتی ہے نائن ایٹھ ہنڈ نائن ٹی پوائنٹ تری فور کلو جول پر مول مل ہوتا ہے میس یہ پرنٹ مستک ہے یہ بات اگنا ایٹھ ہنڈ نائن ٹی پوائنٹ تری فور کلو جول پر مول انرجی ریلیز ہوتا ہے کمبسشن ریشنس آف دی میتھین میں برنگ آف میتھین ٹیک پلیس اٹھ ہائی ٹیمپریچر ایدر بائی دی فلیم آدی سپاکس ونسی سٹیلڈر دی ریشن گیو آف ہیٹ دی ہیٹ سوفیشنٹو مینٹین دی ہائی ٹیمپریچر تو پرمیٹ دی برنگ تو کنٹینو میں سیاں پہ کیا ہوتی ہے کہ ہیٹ یہاں سے خود ریلیز ہوتا جاتا ہے اور کمبسشن ریشنس ہوتا ہی رہتا ہے اس کا میتھین کا جیسے ہمارے پاس ابھی ہم جو کھانا بناتے ہیں گیس کے ذریعے وہ کیا ہوتا ہے میتھین گیس ہی ہوتا ہے یوزیز آف دی میتھین میتھین ایز یوزڈ انڈ ڈومیسٹک فیول ڈومیسٹک فیول اب میں نے بات کیا ہمارے کھانا باننے میں میتھین میتھین کی بننے میں بھی یہ کام ہوتا ہے اور کاربان بلیک اور پالیش وغیرہ کی بننے میں بھی یہ کام ہوتا ہے یہ ہوگی یوزیز آف دی میتھین اس کے بعد ہمارا نیکس لیکچر ہوگا کیمسٹی آف دی ایتھین اور اس کے پریپریشن پراپرٹیز تھائیکیو اللہ حافظ